اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلل عقدتا من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم فقهنا في الدین اللہم انی اسألوك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی علا جنت الخلد آمین یا رب العالمین قرآن کی ایک اہم سورہ قرآن کا ایک بہت اہم مقام اور بڑی منفرد یونیک ابتداء والی سورہ سورة النور انشاءاللہ آجم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفردناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانية والزانی فاجلدو كل واحد منهما مئة جلده وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ایک صورت ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو زانیہ عورت اور زانی مرد تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کھوڑے مارو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطن ترس نہیں آنا چاہیے اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے اس صورت میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ زنا کی کی گئی ہے اور زنا میں بھی آپ دیکھئے کہ اززانیت و الزانی زانی عورت کا پہلے ذکر ہے مرد کا بعد میں ہے جہاں چوری کی بات ہوئی تھی تو وہاں مرد کا پہلے ذکر تھا کیونکہ عموماً یہ جو بڑی بڑی چوریاں ہیں مالی معاملات کی یہ مرد حضرات کرتے ہیں لیکن زنا میں عورت کا ذکر پہلے آیا ہے کیونکہ جب تک عورت نہ مانی موافقت نہ کرے مرد زنا نہیں کر سکتا اور جب عورت مرد کی مدد کرتی ہے موافقت کرتی ہے یا اس کی باتوں میں آ جاتی ہے یا خود ہی اس کو مائل کرتی ہے تو پھر ہی یہ کام جو ہے یہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا اسی طرح سے ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے یہ دونوں بخاری کی روایات ہیں اور اسی طرح علامات قیامت میں سے یہ ہے علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے علم اٹھایا جائے گا جہالت پھیل جائے گی شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اب قیامت کے جو بدترین قیامت سے پہلے کا جو بدترین ایک عرصہ ہے یعنی اس میں یہ چیزیں جو عام ہوں گی ان میں ایک چیز زنا ہے یعنی اشرار الناس میں جو چیزیں عام ہوں گی ان میں سے ایک ہی خصلت ہے ایک ہی عادت ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے یعنی موٹے ہو چکے تھے اور ان سے بیت الخلا کی طرح بدترین بو آ رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ولا تقرب الزنا زنا کہ تو قریب بھی مت جاؤ اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے اور بہت ہی برا یہ فیل ہے اب آپ دیکھیں کہ زنا کو حرام کیا گیا اس کے کرنے والوں پر اتنی سخت سزا آئیت کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین نصب کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور تاکہ محرمات مکس اپنا ہو جائیں تاکہ وراست کے حکامات جو ہیں وہ درست دور پر چل سکیں تو نصب کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے تو زنا نصب کو خلط ملت کرتا ہے لہٰذا اس کو حرام کیا گیا اور کیونکہ یہ جسمانی لذت کا باعث ہے تو اسی لیے جسمانی ہی اتنی سخت سزا رکھی گئی کہ سو کڑے اگر غیر شادی شدہ ہوں تو لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیے جائیں گے پتھروں کے ساتھ پھر اسی طرح سے اسلام کا ایک شعار ہے حیاء اور حیاء جو ہے حیاء ساری کی ساری خیر ہے اور جب حیاء نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْنَا مَاشِقْتَا پھر جو مرضی ہے تم کرو پھر تم ہر غلط کام جو ہے تم کر سکتے ہو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے اور زنہ جو ہے وہ حیاء کو سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے سب سے پہلے حیاء ختم ہوتی ہے تو انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اسی لیے اس کو اتنا سختی سے منع کیا گیا اور جہاں تک حد نافذ کرنے کی بات ہے تو حدود کو نافذ کرنا ہمارے ہی فائدے کیلئے ہے جیسے قصاص کے لیے حد بتا کر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ خَيَاتُ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اقل والو تو اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے یعنی چالیس دن کی بارش اتنا نفع نہیں لاتی جتنی کہ ایک حد نافذ کرنا کیونکہ اس سے ایک اتنا بڑا ڈیٹرنٹ بنتا ہے معاشرے کے اندر کہ وہ جرم جو ہے وہ ہونا بند ہو جاتا ہے یہ سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرقہ عورت ہی سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرق مرد ہی اور مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھیرایا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے لیکن اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے ہی کام میں ہیں اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ان کا یہی ہے کہ ہمارا میل جول دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ بھی رہے اور اختلاط رہے تو پھر وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ خود پاک دامن ہیں تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں کس کو لارہے ہیں یا آپ اپنی بیٹی کدھر بھیج رہے ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں اسی کوڑے مارو یہ ہے اس کو کہتے ہیں حد قضف اور تم ان کی شہادت یعنی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ نافرمان ہیں اب پاک دامن عورت پر الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے اور سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہ ہو اور اس بات سے اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنمیوں کے پیپ میں ڈالے گا وہ اس بات کا مستحق رہے گا کہ یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے اور آپ دیکھیں کہ چار گواہ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ کیوں نہ یہ لے کر آئے تو کون لا سکتا ہے چار گواہ اس بات پر اس فیل پر تو چار گواہ لانا تو ایک ناممکنات میں سے ہے ایک حد تک تو اللہ یہ کہ بے حیائی اتنی ہی زیادہ پھیل جائے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں تو پھر اگر آپ کے پاس چار اینی شاہد نہیں ہیں کسی فیل کے زنا کے فیل کے تو پھر آپ کیا کریں آپ خاموش رہیں آپ چپ رہیں ورنہ اگر آپ یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ ہی کو اسی کوڑے پڑھنے لگے ہیں اور اسلام بیسیکلی تشہیر نہیں چاہتا کسی اس قسم کی حرکتوں کی اور باتوں کی مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان نہ حق کسی انسان کی عزت سے کھیلے اور تحمت لگانے والوں کو کوڑے پڑیں گے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تحمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لانت اور عورت سے سزا تب ٹلتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ یعنی اس کا خاند جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ اس کا خاند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غزب ہو یہ ہے لیان اگر میاں بیوی کا اپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں خود اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو پھر وہ چار گواہ لانے تو نہیں جا سکتا لیکن اگر وہ اس کو قتل کر دے تو وہ ویسے ہی منع ہے تو پھر ایک صحابی نے آ کر یہ بات یہ سوال پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر یہ جو آیات ہیں یہ ناظر ہوئی تھیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک طرح کی طلاق ہے لیان جو ہے نا تو اس میں پھر ہمارے دین میں کسی قسم کی کاروکاری اور آنر کلنگز اور ان چیزوں کا کوئی رہ ہی نہیں جاتا گنجائش نہیں رہ جاتی اور ہے ہی نہیں اور اس کا یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو اس طرح سے دیکھ لیا ہے اور شک کی بنیاد پر نہیں آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے کسی کے بتانے کی بنیاد پر بھی نہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ فیل ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے تو آپ اس کو پھر لیان کریں اور طلاق دے دیں اور اگر عورت مان جاتی ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر عورت نہیں مانتی تو پھر وہ دنیاوی سزا سے تو بچ جائے گی لیکن طلاق ہو جائے گی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے اب یہاں سے آگے جو کیارہ سے لے کر بیس تک آیات ہیں یہ ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں یہ آیات آئیں ہیں اور یہ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت اس غزوے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئی ہوئی تھی تو اس سے واپسی پر جو ہے حضرت عائشہ ایک جگہ پر جب کافلے نے پڑاؤ کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے لئے گئیں اور واپسی پر انہیں دیکھا کہ ایک ہار جو تھا انہوں نے گلے میں پہنا ہوا تھا اور وہ ٹوٹ کے گر گیا ہے تو وہ اس ہار کو ڈھوننے لگ گئیں اور اتنے میں جو کافلے والے تھے وہ چلے گئے اور ان کا حودج جو ہے ان دنوں میں یہ حودج میں ہوتی تھی اور ڈولی جس طرح ہوتی ہے تو جن لوگوں نے اٹھایا تو ان کو ایسے ہی لگا کہ آپ اندر ہیں اور حضرت عائشہ خود اس واقعے کی جو رابی ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم ان دنوں اتنے کم وزن کی ہوتی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر ہوں یعنی اتنا حسن زن ان لوگوں کے ساتھ جن کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ تم لوگوں نے کیوں نہ چیک کیا تم لوگوں نے کیوں نہ پتا کیا خیر ان کو یہ چلے گئے یہ لوگ حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور انہوں نے اس بات کو کوئی بگ ڈیل نہیں بنایا اور انہوں نے یہی سمجھ ان کو آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو آ کر مجھے لے جائیں گے تو میں یہی رہتی ہوں اور یہ بہت ہی ایک اکل مندانہ اور ایک پینک ہوئے بغیر ایک کام ڈیسیزن تھا جو نہ نہیں کیا اور وہاں کہتی ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی مطلب اس حد تک ان کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی کہ ان کو اتنی بھی پریشانی لاحق نہ ہوئی اور ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی کہ اس میں اب کونسی ایسی بڑی بات ہے اور ایک صحابی تھے صفوان بن موطل جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو لشکر کے پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز اگر کچھ ہے یا کوئی انسان ہے کوئی گم ہوا ہے تو اس کو لے کر پھر یہ آ جائیں اور انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے پردے کی آیات آنے سے پہلے دیکھ چکے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو ادھر ہی رہ گئیں کہتی ہیں میں ان کی آواز سنکے اٹھ پڑی اور یہاں پر اس واقعے میں بے شمار اس باق ہیں اور اس میں ایک آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئے تو بجائے کوئی انگریزی کے لا یعنی اور کئی دفعہ فہش اور فضول قسم کے جو سلینگز ہیں وہ بولنے کی بجائے آپ اس طرح کا کوئی کلمہ بولیں کہ جو آپ کو ہدایت بھی دے آگے کے لیے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور جو آپ کا عجر بھی ثابت کرتے اور جو آپ کو اللہ کی یاد بھی تازہ کروا دے انفرچنیٹلی ہماری یود کے موں پر اتنے سلینگز ہیں اور اتنی غلط باتیں ان کے موں سے نکلتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دکھ اور تکلیف سے بھر جاتا ہے اگر ان کی کوئی بات سنے تو بہرحال تو وہ حضرت عائشہ کو لے کر تو پہر تک کافلے کے ساتھ جا ملے اور بس اگر منافقین اس کو کوئی بڑی بات نہ بناتے تو یہ کوئی بات تھی ہی نہیں اور یہ جو عبداللہ بن عبی منافق اور اس وقت یہ سخت جو ہے نا تکلیف کے عالم میں تھا کیونکہ ابھی ابھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات نازل کی تھی سورة المنافقون کی اور بہت یہ سخت غصے میں تھا کہ اس کے سارے پول کھل رہے تھے اور ساری اندر کی جو بددقیدگی ہے وہ کھل رہی تھی تو اس نے جب دیکھا نا اور یہ منافقین کا جو ایک خاص جو جگہ ہوتی تھی کافلے میں وہ ہوتی تھی at the end سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تو یہ لوگ رہنہ ہی نہیں چاہتے تھے تو یہ کافلے کے end پہ تھا اور اس نے جب دیکھا کہ سفوان بن موطل ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آ رہی ہیں تو اس کو موقع ملا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ کسی اور کے ساتھ رات گزار کے تو یہ آ رہی ہے اور یہاں سے یہ افواج جو ہے یہ پھیلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ہم مدینہ آ گئے میں بیمار پڑ گئی پھر میں اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی اور ایک دن ان کے والد کی ایک کوئی کزن تھی ام مستہ ان کے ساتھ یہ رفعہ حاجت کے لئے باہر گئیں تو انہوں نے ان کو بتایا کہ تمہارے بارے میں یہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور میرا اپنا بیٹا بھی اس میں ان باتوں میں اور الزام تراشی میں شریک ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئیں اور پھر واپس آئیں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے ماں موجود تھی ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں جو سوکنوں والی عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ اسی طرح بعض اوقات ہوتا رہتا ہے تو تم فکر نہ کرو تو بہرحال اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں دن رات روتی تھی نہ میری آنکھیں دن کو سوتی تھی نہ رات کو سوتی تھی نہ مجھ سے کچھ کھایا جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عام عورت بھی اس طرح کے عام شریف پاکیزہ عورت بھی اس طرح کے الزام میں کتنی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرہ تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ یہ اپنے والدین کے گھر تھی اور کہا کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے تم بتا دو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آسوں ایک دم خوشک ہو گئے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور اگر میں کہوں گی کہ میں نے کچھ کیا ہے تو آپ لوگ مان جائیں گے اور اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرتے ہی ہے تو اس لیے میں وہی کہوں گی کہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا اور اتنا صدمہ تھا کہتی ہیں یاد کرنے کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں مجھے یاد آیا یہ لیٹ گئیں اور دوسری طرف مو کر کے اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہونے لگ دی اور فرماتی ہیں کہ عیشہ رضی اللہ عنہ کے میرے والدین اس قدر پریشان اور خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں اب اللہ کیا بات کھولیں گے اور ظاہر ہے کہ میں بالکل بے خوف تھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل کی جو کہ پیورلی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی آیات ہیں اور ان آیات میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے یہ واقعہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بہت مختصرا بتایا ہے یہ حضرت عیشہ کی اپنی زبانی یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ معاشرے میں کس قدر ایک پریشان کن حالات تھے اور تین مسلمان باقی تو لوگ دووجھے نا کہ جو منافقین تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو پیور خالص مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس ایک امتحان میں پڑ گئے کہ انہوں نے اس الزام میں حصہ لے لیا اور اس الزام کو آگے پھیلانے میں حصہ لیا تو وہ تین کون تھے ایک تھے مستہ بن اساسا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے نفیو تھے اور انہی کی والدہ نے بتا دیا تھا نا حضرت عائشہ کو تو اور وہ مستہ سے گرینی کرتی تھی بلکل وہ کہتی تھی ہلاک ہو مستہ تو ایک وہ تھے دوسرے ہمنا بنت جہش تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فرسٹ کزن بھی تھی اور وہ بہن تھی ام المومنین زینب بنت جہش کی تو ان کو ایک طرح سے تھا کہ شاید اگر یہ جو ہیں کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ ازواج متحرات میں اگر کسی کو میری ہمسری کا دعویٰ تھا تو زینب بنت جہش کو تھا تو تو وہ ایک ہیومن نیچر کے تحت کہ میری بہن جو ہیں وہ آگے ہو جائیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہو جائیں تو ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے پوچھا تھا کیونکہ انہی کی بہن انوارڈ تھی نا تو ان سے پوچھا تھا کہ تم عائشہ کے اندر کیا کوئی ایسی چیز دیکھتی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا وہ بلکل جھوٹی گواہی جو ہے انہوں نے نہیں دی حالانکہ ان کی اپنی بہن انوارڈ تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زینب بہت تقویٰ والی تھی ان کے تقویٰ نے اس وقت ان کو بچا لیا وہ ڈر گئیں اللہ سے کہ میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہوں ایک اتنی خلاف واقعہ بات تو جو تیسرے جو تھے وہ تھے شائر اسلام حسان بن ثابت یہ تین لوگ تھے اور ان کے علاوہ باقی سب جو ہیں منافقین تھے جو اس کو پروپگیٹ کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ام المومنین آئیشہ صدیقہ پر بھوتان گھڑ لائے اور اس واقعے کو واقعہ افق کہا جاتا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے لئے برانا سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے بہتر کیسے ہے کیونکہ اس کے بعد ایسے احکامات آئے جو پروٹیکٹ کرنے والے تھے بہت سے اخلاقی جو تربیت ہے مسلمانوں کی جو جھول رہ گئے ہوئے تھے ان کا پتا چلا اور وہ بھی پھر درست کیے گئے ان میں ہر شخص کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں سے جو شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لئے عذاب عظیم ہے یعنی جو جتنا اس کے پروپیگنڈے میں شریک ہوا تو یہ ہلکا گناہ نہیں ہے اس کی پکڑ ہوگی اس کی لیکن جو سب بڑا جس نے کام کیا ہے جس نے انیشیٹ کی یہ ساری بات یعنی عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین تو اس کے لئے تو بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے حذابہتان عظیم کہ یہ تو بہتان عظیم ہے اور یہ افکم مبین ہے افک کہتے ہیں جھوٹ کو یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے تو وہ اس الزام میں چار گواہ کیوں نہ لے کر آئے پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں عذاب عظیم آ لیتا جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچہ کر رہے تھے اور اپنے موں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے بعض اوقات ہم لوگوں کے کردار کے بارے میں ہم ایسی ایسی بات اتنے آرام سے ہمارے موں سے نکل جاتی ہے اور ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے ابن سیرین کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پر نہیں روتا بلکہ میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں نے چھوٹا سمجھ کر کیا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ تھے کیونکہ چھوٹا گناہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کی نہ ہم توبہ کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی نادم ہوتے ہیں کوئی بڑا کام ہو جائے ہم سے تو پھر ہم توبہ استفار بھی کر لیتے ہیں تو توبہ استفار سے وہ ماف ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ بعض اوقات اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوتے ہیں اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں یا اللہ تو پاک ہے یہ بہتان عظیم ہے پہلے افکم مبین اور اب بہتان عظیم یعنی اتنا زیادہ اس کی ریفیوٹیشن کی جاری ہے کہ کسی کو کوئی شک باقی نہ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ آپ ان کی انکساری دیکھئے کہ میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اللہ قرآن میں میرے لئے کوئی آیات نازل کرے گا جو رہتی دنیا تک پڑھی جائیں گی لیکن مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھائیں گے یا کچھ ایسا ہوگا لیکن یہ تو میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے لئے قرآن میں آیات آئیں گی اور وہ بھی آپ دیکھیں کتنی واضح آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی امبیگویٹی نہیں چھوڑی افکم مبین کھلا جھوٹ اور بہت بڑا جھوٹ اور بہتان عظیم آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کے لئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی بابت الزام لگایا تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے بہتان عظیم کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے پھر ایک اور چیز یہاں پر جو اخلاقی تربیت کی جاری ہے وہ کیا ہے کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہماری لئے نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں ہمیں جب بھی کوئی کسی کے کردار کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے یا کوئی ایسی نیگٹیو بات اتنی ہائی لیول کی کسی کے بارے میں بتاتا ہے تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہیں پر بات کو ختم کریں ہم اس بات کی جو ایک چین چلی بھی ہے نا کہ ایک انسان سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس چین کو ہم بریک کریں ہم اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں اور بتانے والے کو بھی بتائیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اللہ تم یہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالی ماف کرنے کے بعد زف لگی تھی اور منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ تمہارے لئے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات کھول کھول کر اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ جائیں ان اللہذین یحبون انتشی الفاخشت فی اللہذین آمنوا لہم عذابن علیم فی الدنیا والآخرہ یہ بڑی اہم آیت ہے اور آج کے دور میں جتنا اس کا جتنی اس کی اہمیت ہو سکتی ہے اتنی شاید جس دور میں یہ نازل ہوئی ہے وہاں پہ نہ اتنی کھلم کھلا فہاشی تھی نہ اتنے وسائل تھے نہ ہی کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت کے اہلِ عرب بھی جو تھے ان کے بھی جو خاندانی لوگ تھے وہ بے حیائی کو ناپسند ہی کرتے تھے آزاد عورتیں خاندانی جو ہیں وہ زنا نہیں کرتی تھی تو آپ دیکھی کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لئے ہے نا تو آپ صلی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ تو فہش کلامی پسند ہے جیسے کسی کو گالی دینا کسی کو برے نام رکھنا لوگوں کی سرعام نکلیں اتارنا اور اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اکرمہ جو ہے نا ابن عباس کی شاگرد ہیں اور ابن عباس یا ان کے چچازاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لئے کھانا تیار کیا تھا تو ایک لانڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی تو لوگ آئے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک نے اس عورت کو کہا اوہ زانیاں ادھر آ تو ابن عباس نے کہا چپ رہو اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگے گی کہ تم کسی کو زانیاں کہہ کر پکار رہے ہو یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بعض گالیاں ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر اس اس طرح کی رائج ہوئی بھی ہیں کہ جو انسان کے نصب کوئی چیلنج کر دیتی ہیں جا کے ماں پہ پڑھتی ہیں تو اس طرح کی جو بےہودہ گوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اور یہ جب ظاہر اعلانیاں کی جاتی ہے بات اس طرح کی تو وہ معاشرے میں پھیلتی ہے معاشرے میں فہوش کی اشارت ہوتی ہے پھر اسی طرح سے آپ فہوش کی اشارت دیکھیں کہ ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں اور ان کو دیکھنا اور پھر اسی طرح سے آپ کے ایسے اشتہارات اور بعض اشتہارات تو ایسے ہیں کہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری انتہا کی ذہنی غلامی کا وہ نتیجہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لینا کہ اگر کسی سویس فنشنگ سکول میں ہمیں کو یہ تمیز سکھائی جاری ہے کہ ایسے بیٹھو اور اسے بات نہ کرو اور یہ تمیز ہوتی ہے اور اس طرح بیٹھنا ہے اور روائلٹی کیسے بیٹھتی ہے اور روائلٹی کیسے بات کرتی ہے تو پھر تو ہم اس سے فوراً امپریس ہو جائیں گے لیکن اگر ہمیں ہمارا دین بتائے گا اگر ہمارا کوئی کلچر ہمیں اس طرح کی بات بتائے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں اور اس کو پھر ہم اوپنلی چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے کیونکہ بے حیائی کا پھیلنا تو قیامت کی علامت ہے بے حیائی کا پھیلنا تو انسان کے ایمان کے اٹھ جانے کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا بے حیائی سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف فوش اور بتکلف فوش گوئی عام نہ ہو جائے یہ مسند احمد کی حدیث ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی اور بتکلف فوش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کے اعتبار سے سب سے امدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے ایک چیز آج ہم یہاں سے لے کر اٹھیں اور وہ یہ کہ ہم اپنی زبان کو شائستہ کر لیں ہم اپنی زبان میں فینس لے آئیں اپنی زبان کو ڈیسنٹ کر لیں کیونکہ اپنی زبان پر جو کنٹرول رکھنا ہے وہ اس بات کی زمانت ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کردار بھی بہتر ہو جائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بھتان لگانے والوں کو فوراں عذاب دیتا اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہائیت شفقت کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو اور جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے وَلَا يَأْتَلِي أُلُو الْفَدْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتِي أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَخُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور تم میں سے فضل اور وسط والے مال والے کرابتداروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ ماف کر دیں اور در گزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے جب یہ واقعہ افق ہوا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتدار مستہ بن اساسا تھے اور مستہ جو ہیں انہوں نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور جب ان کی ماں نے کہا نا ہلاک ہو مستہ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تم کیسی ماں ہو تم بیٹے کو ہلاکت کی دعا دے رہی ہو جبکہ وہ وہ بھی بیٹا کہ جو بدر میں شریک تھا کیونکہ اصحابِ بدر جو ہیں وہ تو بہت ہی الیویٹڈ صحابہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں یہ مستہ اور ان کے گھرانے کی کفالت کرتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے اور ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ظاہر ہے یہ لوگ انسان تھے نا اور ان کا یہ تھا کہ یہ انسان تھے اگر یہ کسی ریاکشن کی طرف مائل ہوتے تھے لیکن اگر ان کو پتا چلتا تھا کہ اللہ کو کوئی اور دوسرا راستہ پسند ہے تو یہ فوراں اپنے راستے پہ چل پڑتے تھے یہی فرق تھا ان میں اور ہم میں حضرت ابو بکر نے مستہ کی جو مدد وہ کرتے تھے اس کو ختم کر دیا اور مدد کو جب ختم کیا تو آپ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے یہ آیات نازل کر دی کہ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تم لوگ جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے مسکینوں اور فقراء کا جو قرابتداروں کا جو وظیفہ گایا ہوئے تو اس کو تم روک دو ان کے کسی قصور کی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکم کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو تمہیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا اور اگر آپ اپنے دل کے اندر تنگی پاتے ہیں آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں بھی اللہ کی طرف سے معافی ملنا آسان نہیں ہوگا قیامت کے دن تین طرح کے ریجسٹرز آئیں گے ہماری جو صحف ہیں یا ہماری جو کتاب ہے وہ تین طرح کے ریجسٹرز پر مبنی ہوگی ایک وہ ہے جس کی اللہ کو قطن پرواہ نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وہ ہو کہ انسان نے کوئی اپنی حق میں کوئی کمی کو تاہی کی ہے اپنی کوئی عبادات میں کمی کو تاہی کی ہے چاہے تو اس سے پوچھ لے چاہے تو اس کو بالکل چھوڑ ہی دے دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی بالکل نہیں چھوڑے گا ریجسٹر اور اس کی پوچھ پکڑ ہوگی اس کی سزا ہوگی اور وہ ریجسٹر ہے اس کے اندر شرک ہوگا اور تیسرا جو ریجسٹر ہے وہ ہوگا کہ جو حقوق العباد پر مبنی ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک حقوق العباد جو ہیں عباد اللہ کے جو بندے ہیں جن کے حقوق تلف ہوئے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں جب تک کریں گے اس وقت تک اللہ تعالی بھی معاف نہیں کریں گے اور یہ ریجسٹر جو ہے یہ ظلم پر مبنی ہوگا یعنی جو بندے نے انسانوں پر ظلم کیے جو بندے نے انسانوں کے حقوق میں حق تلفیاں کی تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کو معاف کرے تو پھر آپ بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں لوگوں کے قصور معاف کرنا سیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارمایا تھا کیوں نہیں ہے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے اور اس کے بعد ان کا وظیفہ جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھا دیا تھا کتنا انسان کو چیک کیا جاتا ہے اور کتنا انسان اس بات پر آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی نیکی اللہ کے لیے کر رہے یا اس بندے کے لیے کر رہے آپ کی نیکی دوسروں کے رییکشن پر بیسٹ نہیں ہونی چاہیے ہم عمومن کیا کرتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں یا ہمیں وہ کسی قسم کا کوئی دکھ دیں تکلیف دیں یا ہماری بے عزتی کریں آپ اپنے ملازمین میں ہی دیکھ لیجئے کہ پھر جو کچھ ہم ان کو دے بھی رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی روک لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے ہم انہی کے لیے کر رہے تھے اور انہی کی خوشی کے لیے کر رہے تھے اور تاکہ یہ ٹکے رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا کرتے ہم لیکن جب وہ نہیں ٹکتے جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنی مدد بھی ختم کر دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا بڑا اخلاق سکھا رہے ہیں فضیل بن عیاز کہتے تھے کہ جب کوئی شخص تم میں سے کسی اور کی شکایت کرے تو اسے ماف کر دو کیونکہ ماف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر وہ کہے کہ میرا دے ماف نہیں کر سکتا میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا تو پھر تم اسے کہو کہ اگر تم صحیح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو یعنی بدلے میں زیادتی نہیں کرنی ورنہ مافی کے دروازے ہی کی طرف پلٹو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درگزر کیا کرو تو تمہیں عزت عطا کی جاتی ہے درگزر کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو ماف کرے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھا دیں گے بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں غافلات پر جو بے حیائی کے کاموں سے بے خبر ہیں ان کے دل میں کبھی ایسا خیال بھی نہیں آیا آپ دیکھیں کہ آیت نمبر بیس تک تو ایک اس واقعے کا تھا نا پھر حضرت عائشہ کو غافلات کہہ کر کتنی زبردست ایک اور ان کی برات کر دی گئی کہ ان کے دل میں تو کبھی ایسا خیال بھی نہیں آیا یہ تو اس خیال سے بلکل بھولی بھالی اور غافل ہیں تو ایسے لوگ جو ایسی عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے عذاب انعلیم بھی ہے عذاب عظیم بھی ہے دردناک عذاب بھی ہے بڑے بڑے عذاب بھی ہیں جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان عامال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے اس دن اللہ انہیں ان کا پورا پورا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیص لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور عزت کا رزق ہے اب یہاں سے جو اس واقعہ افق کے بعد کی جو معاشرے میں ایک پروسی پیدا کرنے والے جو احکامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور ان کو بیسکلی صد ذریعہ بھی کہا جاتا ہے اسلام کی استعلاح میں کہ وہ چیزیں جو ایک بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہوں ان کو بھی منع کر دیا جائے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو کسی کے گھر میں اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ اجازت لے کے داخل ہوں یہ اگر انٹر کام لگاو ہے تو آپ سلام کریں اور اپنا تعرف کروائیں اور اگر آپ وزیٹنگ کارڈ کوئی مانگتا ہے تو وزیٹنگ کارڈ دے دیں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں اس طرح کی بالکل بھی تمیز بھول جاتے ہیں اور کسی کے گھر میں بعض لوگ خاص طور پر جو لوگ کچھ نہ کچھ لیول تک بھی پبلک فگر بن جاتے ہیں تو ان کے گھروں کو تو وہ گھر پبلک پلیس ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اندر چلے آتے ہیں اور یہاں تک کہ بیڈروم کا دروازہ تک بھی کھول لیتے ہیں یہ گناہ ہے یہ انتہائی پریویسی کی انویزن ہے جس کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے تو اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروائیں اور پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے یعنی اگر آپ نوک کرتے ہیں اور تین دفعہ نوک کرنے کی اجازت ہے اگر آپ تین دفعہ یا بیل دیتے ہیں یا نوک کرتے ہیں تو آپ پھر اس کو اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہا تو ایون اگر کوئی اندر ہے اور جواب نہیں دے رہا اور وہ آپ سے نہیں مل سکتا اس وقت تو آپ برا نہیں منائیں آپ واپس لوٹ جائیں اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہ تمہارے لئے بہت پاکیزہ عمل ہے پاکیزہ کیسے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ہزبن وائف ہوں اور وہ کسی ایسی حالت میں ہوں کہ وہ دروازہ نہ کھول سکتے ہوں تو تمہارے لئے یہ پاکیزہ عمل ہے کہ تم اس وقت لوٹ جاؤ اگر کوئی آپ کو اپنی پریویسی کے تحت اگر آپ انانونسٹ کسی کے گھر میں آئے ہیں کسی انانونسٹ ٹائم کے اوپر اچانک آگئے ہیں اور وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ اس وقت میں بات نہیں کر سکتی ہے حیثت میں آپ کو نہیں مل سکتا تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ناراض ہو جائیں اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو فار اگزامپل ہاسپٹلز ہو گئے کوئی ادارہ ہو گیا تو وہاں پر تو آپ ہر وقت نوک کر کے نہیں جا سکتے نا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں یعنی پہلا حکم نظریں بچانے کا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا کس کو دیا جا رہا ہے مرد حضرات کو دیا جا رہا ہے یہ کام صرف عورت کا نہیں ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے حیاء کے تقاظے صرف عورت نے پورے نہیں کرنے ہوتے حیاء کے تقاظے مرد حضرات نے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اگر کوئی خاتون چاہے وہ بے پردہ تو اور بات ہے وہ با پردہ بھی ہو اور اگر وہ اپنے کسی کام سے بازار چلی جائے تو کسی کا کیا حق ہے کہ وہ اس کو گھور گھور کے دیکھے جبکہ وہ اس لباس میں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے گیرنٹی دی ہے کہ تم پہچان لی جاؤ گی اور تم ستائی نہیں جاؤ گی تو ہمارے ایمان کا لیول اگر اتنا گر جائے کہ ہم ایک اس طرح کی عورت کو بھی گھورنے لگ جائیں تو کتنی بری بات ہے اور آپ دیکھیں کہ نظروں کی حفاظت کے ساتھ ہی کیا کہا جا رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کیونکہ یہ جو نظریں ہیں نا یہ نظریں نیکسٹ سٹیپ کی طرف لے کر جاتی ہیں اگر عورت مائل ہو جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں ایک برائی کا دروازہ کھلنے کے چانسز ہیں اور اگر وہ مائل نہیں بھی ہوتی تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی انسان کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جس کو دیکھنے کا اللہ تعالی نے آپ کو کوئی اختیار یا حق نہیں دیا ہے آنکھ جو ہے نا یہ دل کا دروازہ ہوتی ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دل کے اندر چلا جاتا ہے آنکھیں کان یہ سب ہمارے جو ہیں نا یہ ونڈوز ہیں ہمارے دل کے لیے جو کچھ ان کے اندر سے ہم سٹیمولس دل کے اندر ڈالتے ہیں دل کے حالات ویسے کہ ویسے ہی اُلٹ پُلٹ ہونے لگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ سنن ابو دعوت کی روایت ہے کہ یعنی پہلی نظر معاف ہے اگر ذرا اٹریکشن محسوس ہونے لگے پہلی نظر تو فوراں ہٹاؤ اور دوسری نظر بھی مت دیکھو اور کہاں یہ کہ بعض مرد حضرات جو ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے گھور رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو کسی ہستی کا ڈر نہیں ہوتا ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دوں گا بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو امانتی بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو نظریں جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھ روک کے رکھو یہ مسنت احمد کی حدیث ہے یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ عمل ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی نظریں جھکا کے رکھنا بہت پاکیزہ عمل ہے بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں مردوں کو نہ مائل کریں نہ مائل ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی اور جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈال لیں جو آگے آ رہی ہے آیت تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہیں اپنے اوپر اوڑ لیا اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو کچھ ایسے جیسے کسی کی ہائٹ ہے یا کوئی ایسا زیور ہے ہاتھ کا یا انگوٹھی ہے یا کوئی ایسی چیز اگر خود سے ظاہر ہو جاتی ہے یا اگر آپ نے کوئی دپٹہ لیا ہوا ہے اور وہ ہوا سے اڑا ہے یا سرک گیا ہے تو اس پر کیونکہ نیت نہیں ہے خود سے زینت کا اظہار کرنے کی نامحرم کے سامنے تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہوگی اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اسی رات یہ جب آیات آئی تھی تو اسی رات جو خواتین ہے مدینہ کی انہوں نے اپنی اوڑنیاں پھاڑ کر اور ان کو اس طرح سے بنا لیا کہ وہ اپنے گریبانوں پر سینے پر بھی ڈال لیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کشمیر وغیرہ کی اور کلاش وغیرہ کی عورتوں کا جو ڈریس ہوتا ہے اسی طرح یہ اہل عرب کی عورتیں یہ ڈریس اپ ہوتی تھیں کہ سر کورڈ ہوتا تھا لیکن دپٹہ باقی سارے کا سارا پیچھے ہوتا تھا تو چیسٹ کو کور کرنے کا حکم دے دیا گیا اور اپنا بناو سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یعنی جو سوتیلے بیٹے ہیں یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ملازم مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہوں یعنی ابھی بہت چھوٹے ہیں اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اے مومنوں تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ معاشرہ پورے کا پورا پاکیزہ ہوگا مجموعی طور پر پورا معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو بات بنے گی تو ایک جو ہے نا ماحول وہ پاک دامنی کا بنے گا تو اے مومنوں پورے کے پورے سارے کے سارے پورا معاشرہ مل کے اللہ سے توبہ کرو اور کس قدر ایک خوف کی اور ڈر کی بات ہے کہ ہماری بچیاں آج کس طرح بازاروں میں کس طرح مختلف اداروں میں کس طرح مختلف جگہوں پر دیکھی جاتی ہیں اور وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتی اور وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ ان کو سفوکیٹ کیا جا رہا ہے نعوذباللہ حالانکہ ان کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے حالانکہ یہی فطرت کا تقاضہ ہے اسلام کا ہر حکم ہماری فطرت کے این مطابق ہے کچھ بھی ہمارے لیے ایسی چیز نہیں رالی گئی ہمارے اوپر کہ جو ہم کر نہ سکیں جو کوئی کرتا ہے وہ پسند ہی کرتا ہے اس کو اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو یعنی کسی کے بھی نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لانڈیاں نیک ہوں اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے بعض اوقات کئی دفعہ اتنے بیٹھے رہتے ہیں لوگ اور شادی لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کی کہ ابھی یہ سیٹل نہیں ہوا ابھی اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنی گاڑی نہیں ہے اور اس لیے شادی نہیں کر رہے تو یہ کوئی آئیڈیل جو افسانوں میں زندگی ہوتی ہے نا وہ تو کبھی بھی نہیں ملتی تو اللہ سبحانہ وتعالی پاک دامنی کی خاطر یہ جو نکاح ہے اس کے دو مقاصد ہیں ایک افضائش نسل ہے نا افضائش نسل کو پھر بھی ہم یاد رکھتے ہیں لیکن دوسرا اس کا ایک جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے اور اب تو افضائش نسل کے لیے بھی اتنی وہ کرنی پڑتی ہے بچیاں جو ہیں بچے پیدا کرنے سے بھی اب گریز کرتی ہیں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے بچے پیدا ہی نہیں کرنے یہ ہمارا جسم ہے ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے اللہ عالم کیا کیا ان کے اپنے لوجکس ہیں اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے یعنی جب تک نکاح نہیں ہو رہا تو پھر افت ما بھی اختیار کریں کوئی حرام راستہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہو جاتا آپ کے لیے اگر آپ کا حلال راستہ بھی فی الحال کھل نہیں رہا تو حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے اور تمہارے جو لونڈی غلام مقاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم انہیں لکھ کر دے دو مقاتبت ایک طریقہ تھا غلاموں کی آزادی کا کہ غلام جو ہیں وہ کر لیا کرتے تھے ایک معاہدہ اپنے مالک کے ساتھ کہ ہم اگر آپ کو اتنا اتنا کما کے دے دیں تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے تو معاشرے کو کہا جا رہا ہے اور غلام کے مالک کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کیپبل ہے کہ وہ ایک آزاد زندگی گزار لے گا اور وہ مقاتبت کرنا چاہتا ہے تو پھر تم مقاتبت کر لیا کرو پھر تم انکار نہ کیا کرو اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے اب یہ مالک کو بھی کہا جا رہا ہے اور معاشرے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگر اس طرح آزادی چاہتا ہے اور اس کے لئے محنت کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ بھی کرو مانیٹری ہیلپ کرو اور تمہاری لانڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لئے غفور و رحیم ہے یہ لوگ پروسٹیٹوشن کروا لیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے منع کیا کہ آزاد عورتیں تو زنا نہیں کرتی تھی اہل عرب میں لیکن غلام عورتوں سے یہ ان کا ایک کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنا رکھا تھا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے تو پھر تو ان پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور بروسٹیٹوشن جو ہے بیسیکلی اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقین کے لئے نصیحت اللہ نور السماوات والارد مثل نوری ہی کمشکاتن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها يدیع ولو لم تمسس نار نور على نور یهد اللہ لنورہ من یشاء ویدرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شئی علیم یہ ایک مثال ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو چراغ ایک شیشے کی کندیل میں ہو شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلک اٹھے گا اگرچہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو وہ نورن علی نور ہے اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ جو مثال ہے قرآن کی کچھ مثالیں ہیں جو فوراں سمجھا جاتی ہیں اور ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ذرا سمجھا جاتی ہیں کچھ ہیں جن کو مرقب مثال کہا جاتا ہے کہ جن میں کئی معنی نکلتے ہیں اور یہ انہی میں سے ہے اور اس کی مختلف تفاصیل اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کی معنی کیے گئے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن جنرلی آپ دیکھئے کہ اس کو جو غزے بسر والی آیات ہیں اور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے بچانے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مثال دی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی پاک دامنی کا خیال کرتے ہیں جو اپنی یہ جو میرٹل لائف ہے اس کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں اور جو اپنی سنگل لائف ہے اس میں افت و پاک دامنی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ان کو ایک بصیرت عطا فرماتے ہیں پھر یہاں اللہ تعالی نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے اور یہ نور مومنوں کو اللہ تعالی اطا فرماتے ہیں فراست کی شکل میں اور فراست کیا ہے فراست ہوتا ہے مچورٹی معاملے کی تیہ تک پہنچ جانا اور ایک کہا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو یہ فراست یہ حکمت یہ بصیرت یہ دل کی آنکھیں یہ کہاں سے اطا ہوتی ہیں یہ کیسے حاصل ہوتی ہیں بعض وقت ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جو دوسروں کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی وہ ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ایک اسلاف میں سے بزرگ تھے شہاب بن شجا کرامانی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی فراست نہیں چوکتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی فراست کیسے نصیب ہو جاتی ہے امام شافی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی بہت فراست تھی تو یہ فراست آپ کو کیسے نصیب ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے ظاہر کو سنت کی پیروی سے آباد کرتا ہے جو باطن کو ہمیشہ مراقبے کے ساتھ آباد کرتا ہے یعنی اس کی ظاہری زندگی سنتوں کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اور جو باطنی زندگی ہے اس میں وہ اپنا خود جائزہ لیتا رہتا ہے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنی آنکھ کو حرام سے تنہائی میں بھی جھکاتا ہے بچاتا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے حلال کھاتا ہے تو ایسے بندے کو فراست نصیب ہوتی ہے پھر وہ جو باتیں جو ستہی لیول پر چیزیں ہوتی ہیں ان سے آگے ان کو سامنے سے ہٹا کر بات کیتا ہے تک وہ انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان جب اپنے آپ کو خواہشات سے کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر سیلف کنٹرول لاغو کرتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حکمت اور فراست عطا فرماتے ہیں اور جس کو یہ حکمت مل جائے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر نورن علا نور کے ایک نور ایمان ہے اور پھر اس کے اوپر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایک اور نور حاصل ہوتا ہے اور پھر یہ ایک روشنی پر روشنی ہوتی چلی جاتی ہے اور ایسا انسان خود بھی روشنی میں ہوتا ہے اور اس کے اردگرد کے لوگ جو ہیں ان کو بھی وہ ان کے اردگرد کے ماحول کو بھی وہ روشن کر دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ چراغ اور کندیلیں یعنی ایسے انسان ایسے لوگ نور پوزیس کرنے والے لوگ ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور یہاں پر گھروں سے مراد مساجد ہیں اور مثلا آپ دیکھیں کہ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو کیا کہا گیا ہے آپ دو رکت تحیت المسجد پڑھیں پھر اسی طرح سے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا عجر جو ہے وہ ستائیس گناہ زیادہ ہے عام نماز سے تنہائی کی نماز سے پھر اسی طرح سے آدمی جب وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرے پر ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے تو مساجد میں دل لگانا مساجد کا کی آبادی کا احتمام کرنا اور پھر یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ ہم مساجد میں جانے لگے تو ہمارا تو بزنس ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم تو ہر وقت ہی ہمیں جو ہے وہ بریک لے کر بیچ میں سے جانا پڑے گا تو یہ مت سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا اور تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا رجال اللہ تلہیہم تجارتن و لا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوم من تتقلب فیہ القلوب بل افسار اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان مساجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے کون ہیں وہ لوگ جنہ تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة دینے سے غافل نہیں کرتی سبحان اللہ ان کو پتہ ہے وہ بیلنس بنا لیتے ہیں ان کو بالکل کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں کوئی اپنا وقت خرچ کیا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے عمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عمال چٹھیل میدان میں سراب یعنی چمکتی ریت جیسے ہیں پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا سبحان اللہ یعنی کافر کے عمال ایک پیاسے آدمی کے لیے سراب کی طرح ہیں جب وہ کافر اللہ سے ملے گا تو وہ خیال کرے گا کہ مجھے میرے نیک عمال کا جو سوشل ورکس میں نے کیے تھے ان کا مجھے اچھا عجر ملے گا لیکن سراب کی طرح وہ وہاں کچھ نہ پائے گا اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کے انجام سے بچائے کہ ہمارے عمال ہمارے لیے سراب ثابت ہوں ہم کوئی ایسا ایکشن کر کے اس دنیا سے نہ جائیں کہ جو ہمارے عمال کو سراب بنا دے گا اس دن ہم غیبت نہ کریں ہم ریاکاری نہ کریں ہم احسان کر کے ایزا نہ پہنچائیں احسان نہ جتائیں تاکہ یہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے جو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے اندر حبے جا نہ آ جائے ایک تابعی تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حدیث سناتے تھے اکہ دکہ لوگوں کو ایک دو لوگوں کو اور جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مجمع اکٹھا ہونے لگ گیا ہے لوگ آنے لگ گئے ہیں تو وہ اٹھ جاتے تھے وہ اٹھ جاتے تھے وہ حدیث سنانا بند کر دیتے تھے اپنے تذکیہ کی خاطر سبحان اللہ اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب تک مجمع اکٹھا نہ ہو اور مجمع اکٹھا کرنے کہ سارے جتن ہم جب تک نہ کر لیں تو اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ کیا فائدہ it's not worth it میں نے ایک صاحب کو یہ فرماتے ہیں سنا انہوں نے کہا اتنے تھوڑے لوگ تھے کہ it was not worth it اگر آپ سے ایک ہدایت پا جائے ایک بندہ وہ آپ کے لئے سرخ انٹوں کی دولت سے بہتر ہے تو worth it کیسے نہیں ہے تو دین کے مزاج کو ہمیں سمجھنا ہوگا ورنہ ہمارے عمال کہیں سراب ہی نہ ہو جائیں تو وہاں اس نے کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یا کافروں کے عمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں سمندروں کے دیپ اندر جو اندھیرہ ہوتا ہے جیسے ایک موج دھاپتی ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کو سپر ایمپوزیشن آف ویوز کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیڑھ ہزار سال پہلے اول تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سمندر اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا بھی نہیں اور اگر کبھی آپ کو کوئی نظر پڑی بھی ہو سیرت میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے پھر بھی آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کس طرح ویوز پر ویوز ہیں اور ان کے اندر پھر وہ اتنا ڈینس ہو جاتی ہے وارٹر باڈی کے ادھر سے پھر لائٹ نہیں ٹریول کر سکتی اور شدید اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بادل ہو غرز اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے اب یہ مثال روحانی اندھیرے کی دی جاری ہے لیکن کس چیز کے ساتھ دی جاری ہے سمندر کے اندر کے اندھیروں کی اور اتھا گہرائیوں میں بہت اندھیرہ ہوتا ہے یہاں تک آپ جب 200 فیٹ نیچے چلے جاتے ہیں سمندر میں تو آپ کا اگر اپنا بلڈ بھی نکل آئے تو آپ کو نظر نہیں آتا اور وہ رینبو کے کلرز کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ایک ایک کر کے آپ کو کلرز نظر آنے بند ہونے شروع ہوتے ہیں اور نیچے تو پھر کوئی لائٹ ٹریبل نہیں کرتی اور نیچے جو اللہ تعالی نے مچھلیاں بنائی ہیں اللہ تعالی نے خود ان کی دموں میں کوئی لائٹس لگائی ہوئی ہیں اور خود ان کے کوئی ایسے انسٹنکٹس بنائی ہوئے ہیں کہ وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہیں ورنہ وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو ایسا اندھیرہ اس انسان کے دل میں ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتا ہے اور جس کے لئے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لئے کہیں بھی کوئی نور نہیں سبحان اللہ اگر اللہ نہ دے تو کہ ہدایت نہیں آسکتی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے می نکلتا ہے اور وہ آسمان سے یعنی ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی آپ دیکھیں کہ بادلوں کو کس طرح بادلوں کی بتائی جاری ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں اور کتنے نرم ہوتے ہیں کتنے وہ نرم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو وہ ایسے نرم ہے کہ آپ ہاتھ جو ہے آپ کا تھرو ان تھرو چلا جائے لیکن پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ساری نرم چیزیں دھیر ساری نرمی اکٹھی ہو جاتی ہے تو کتنی خیر برساتی ہے کہ انسان، ہیوان، چرند، پرند، نباتات ہر چیز جو ہے وہ فیضیاب ہوتی ہے تو نرم مزاج لوگ ہوں اور پھر وہ ٹیم بن جائیں نرم مزاج لوگ ہوں اور وہ ٹیم بن جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر خیر ہی خیر پھوٹتی ہے جہاں بہت سخت لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہی رہتا ہے سارا وقت اور وہاں بے برکتی ہی بے برکتی رہتی ہے اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے بلا شبہ ان نشانیوں میں اہل نظر کے لئے سامان عبرت ہے اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا یہ ہم پیچھے سورہ الانبیاء میں بھی پڑھائیں ہیں اور پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پیروں پہ چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ تعالی نے ورائیٹی بنائی ہے جانوروں کی بھی اور کس طرح آپ دیکھیں گے ملی پیڈ سینٹی پیڈ کیٹر پیلرز وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ چوپائے ہیں جانور ہیں پھر آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ چمپینزی ہیں اور پھر انسان بھی ہے جو دو پیروں پہ ہی چلتا ہے تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر شئے پر خوب قادر ہے بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے ماں بین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق مو موڑ لیتا ہے اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا وہ شک میں پڑے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے تین چیزیں یا تو دل میں منافقت کا مرض ہے یا یقین ہی نہیں شک ہے ڈاؤٹ ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ والی کیفیت نہیں ہے یقین کی کیفیت نہیں ہے اور یا پھر یہ ڈر ہے ٹرسٹ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر کوئی ظلم کریں گے تو یہ ہوتی ہیں وجوہات یہ تین چیزیں جو ہے نا ان کو مارک کر لیں یہ تین دل کی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ان میں سے کچھ ہوتا ہے یا ہم منافق ہوتے ہیں اس وقت یا ہمیں شک ہے ہمیں آخرت کے بارے میں شک ہے ہمیں قرآن کے بارے میں شک ہے اس کی حقانیت کے بارے میں شک ہے اور یا پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر حسنِ ذنی نہیں ہے نعوذ باللہ یہ کیسی باتیں ہیں اس لیے کہ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی نا تو پھر آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کی بات نہ مانیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کے مطابق اپنے عمال اور اخلاق نہ کر لیں نہیں بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے ماں بین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سمینا و اطانا اور وہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں منافق شک یا خوف ان کے اگینسٹ کیا کیا چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی یہ چیز کامیابی کی زمانت ہے اور جو پچھلے والے ہیں وہ اپنے آپ کے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کو خود ہی ناکام کرتے ہیں اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں اپنی پکی قسمیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے لپ سروس کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت معروف ہے بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یعنی کر کے دکھاؤ صرف باتوں سے تو بات نہیں بنے گی قل عطی اللہ و عطی الرسول اب آپ دیکھیں ان آیات کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ کہنے کی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نعوذب اللہ عمل کے قابل نہیں ہے یا ہمارے لئے قرآن کافی ہے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم مو موڑو گے تو اس رسول کے ذمہ صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا اور تمہارے ذمہ صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لئے ضرور ان کا وہ دین جمع دے گا جو اس نے ان کے لئے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا آپ خوف سے امن چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر اپنے گھرے لو معاملات میں آپ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا شروع کر دیں آپ اطاعت شروع کر دیں آپ کا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد گفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں اور تم نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور کافروں کے بارے میں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دینے والے ہیں چاہے کتنے پارفل ہوئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا گھر کے اندر آنے کے آداب اور ایٹیکیٹس اب آیات آ رہی ہیں بیڈروم کے اندر آنے کے ایٹیکیٹس اے ایمان والو تمہارے غلاموں لانڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں انہیں چاہیے کہ تم سے تین بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں یعنی کمرے میں داخل ہوں نماز فجر سے پہلے اور جب تم دبہر کو کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے خلوت اور پردے کے ہیں اس وقت تو نابالغ بچہ بھی پوچھ کے آئے کمرے میں ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ان تین اوقات کے علاوہ آ جایا کریں اور یہ تین اوقات کیونکہ پریویسی کے اوقات ہیں تم ایک دوسرے کے پاس غلاموں کو اور سرونٹس کو کسرت سے آنا ہی پڑتا ہے تو لہٰذا اگر اس کے علاوہ یہ نہیں میل سرونٹ نہیں اگر خاتون خانہ ہے اندر تو فی میل سرونٹس جو ہیں وہ بغیر اجازت کے بھی اگر ان اوقات کے علاوہ آ جایا کریں تو کوئی حرج نہیں اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات پیان کرتا ہے بچوں نے بھی بار بار آنا ہوتا ہے تو بچے بھی ان تین اوقات اور یہ بھی اس لیے کہ کہیں ان کی نظر کسی ایسے سین پر نہ پڑے کہ جو ان کے زندگی جو ہے اس کے اندر امپرنٹ ہو جائے ان کے دماغوں میں اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہیں پھر ہر وقت اجازت لے کے آنا ہے جب بھی آنا ہے اجازت لے کر آنا ہے اللہ یہ کہ پیرنٹس نے اجازت دے رکھی ہے کہ انہیں نوقات میں آپ آ جایا کریں بے شک اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے یہ بڑی ایک آسانی دینے والی آیت ہے جو کہ خواتین کے لئے دی گئی ہے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پرداداری کے کپڑے اتار دیں جیسے اب عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ نکاح کی کوئی خواہش بھی نہیں رہی اور اپنے اندر کوئی اٹریکشن بھی نہیں کسی کے لئے تو پھر وہ جو اوپر ایک جلباب ہے یا بڑی چادر ہے کہ جس کو اڑنے سے ہو سکتا ہے کہ ایج کا وہ حصہ آ چکا ہو عمر کا کہ آپ اس کو پہننے سے آپ انکمفٹیبل فیل کرتے ہوں یا بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے سٹیجز سے گزرتی ہیں کہ ان کو شدید قسم کے ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کے ہو چکی ہیں کہ آپ کے اندر نکاح کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تو پھر یہ اوپر والی چادر اگر آپ اتار دیں جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لئے بہتر ہے یعنی اٹریکشن اگر نہیں ہے تو پھر اتار سکتی ہیں لیکن اگر اوڑے رکھیں تو پھر بہرحال بہتر ہے اور اللہ سمی اور علیم ہے اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے اب یہ ایک معاشرتی بڑا خوبصورت حکم دیا جا رہا ہے اندھے پر کوئی حرج نہیں نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے نہ مریض پر کوئی حرج ہے نہ خود تم ہی پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکی ذات حفہ ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو تو رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا دوستوں کے گھر سے کھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اللہ یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ بخل کر رہے ہیں اور ان کو پسند نہیں کہ آپ کھائیں تو پھر آپ احتیاط پڑتے ہیں لیکن جنرلی اجازت ہے اور صحابہ کا جو ماحول تھا وہ کیسا تھا اس کے بارے میں محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا زمانہ پایا اور لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل و احیال کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتا اور ان میں سے دوسرے کی ہنڈیا چولے پہ ہوتی تو مہمان والا اس دوسرے کے گھر سے ہنڈیا اٹھا کر لے جاتا اور یہ مالک جو ہے جس کی ہنڈیا ہوتی تھی وہ اپنی ہنڈیا گم پاتا تو کہتا کہ یہاں ابھی کھانا رکھا ہوا تھا وہ کہاں گیا میری ہنڈیا کون لے گیا تو مہمان والا کہتا ہم اپنے مہمان کے لئے ہنڈیا لے گئے ہیں تو ہنڈیا والا کہتا بارک اللہ لکم فیہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے یا اسی طرح کی کوئی اور دعا دیتا پھر اس زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کے درمیان بس وہ کانے کی دیواریں ہوتی تھی یہ بہت بڑی بڑی ہیوج پارٹیشنز جو آج ہمارے گھروں کی ہیں یہ نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ دیکھئے اور ایک اور لطیف ایک بات اس لسٹ میں بیٹوں کا ذکر نہیں ہے باقی رشتوں کا ذکر ہے بیٹوں کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ بیٹوں کا گھر والدین کا اپنا گھر ہوتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں جو کماتا ہوں وہ میرے سے لے لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا انتا ومالوکا لی ابی کا تو اور تیرا مال تونوں تیرے باپ کی کمائی ہیں ٹھیک ہے تم بھی اپنے باپ کے ہو اور جو تم کماتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا ہے وہ جب چاہے جو چاہے تمہارے مال میں سے لے لے یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اور اسی طرح یہاں دوستوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کیونکہ بعض اوقات آپ رشتہ داروں میں وہ انس وہ محبت سکون اور وہ منٹل کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ نہیں حاصل کرتے جو آپ اپنے دوستوں میں حاصل کرتے ہیں تو دوست بنانا دوستوں کا ہونا یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا یہ بھی بہت ہی ایک پیاری روایت ہے جو کہ اسلام کی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاقید والا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ تم دیکھتے نہیں ہو کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ فریاد کرتے ہوئے کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم کہ ہمارے کوئی سفارشی نہیں ہے یہاں پر اور ہمارے سارے دوست بھی چلے گئے وہ اپنے دوستوں کو یاد کرے گا سورہ اشورہ کی آیات ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس سے بلکل برعکس تقریباً ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانے کے لیے بہت زیادہ ایک منٹل بلوک آتا چلا جا رہا ہے لوگ سیلفش اور سیلف سینٹرڈ ہوتے اپنی ہی ذات میں مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ نقصان دے ہوتا ہے یہ معاشرتی زندگی کے لیے بھی نقصان دے ہوتا ہے اور پھر آپ گھروں میں داخل ہوں اپنے بھی اپنے ہی گھر میں آپ آ رہے ہیں تو آپ انٹر ہوتے ساتھ کیا کریں آپ سلام کہیں آپ نے اپنے آپ کو make yourself known کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ سلام سے اپنا احساس کروائیں اور جب آپ سلام کریں گے تو یہ بعض وقت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ خانس دیتے ہیں یا کوئی دروازے کے اوپر نوک کر دیتے ہیں یا کوئی ہون دے دیتے ہیں تو یہ صرف یہ ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ کوئی جو باہر گیا ہوا تھا وہ آ گیا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہے اس میں کوئی آپس میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ سلام یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑی برکت اور پاکیزہ دعا ہے پاکیزہ توفہ ہے جو آپ کسی دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اجازت طلب کرنا یعنی مختلف قسم کے استیزان جو ہیں ان کی بات آ رہی ہے مختلف قسم کی اجازتیں کمرے میں آنا بیڈروم میں آنا تو اب کیا ہے کہ آپ اگر دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو اٹھ کر جانا پڑ رہا ہے مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے تو اس کے بھی ایڈکیٹس ہیں کیونکہ بہرحال آپ کی چاہے جنون ایکسکیوز ہے پھر بھی آپ جو ہے نا آپ ایک خیر کے کام سے محروم ہو رہے ہیں اور کہاں وہ لوگ کے جو کھسک جاتے ہیں تو ان کا تو ویسے ہی ایمان ہی پھر کمزور ہے بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی ماند نہ ٹھیراو یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس یعنی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ اس بات سے دریں کہ انہیں کوئی آزمائشہ پڑھے یا انہیں دردناک عذاب آلے خبردار بلا شبا اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے اور اللہ ہر شیئے کو خوب جانتا ہے سورة الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے اور برکت کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ بڑھ ہوتری کسی چیز کا بڑھنا اور مادی وسائل کے علاوہ مادی وسائل کے بغیر بڑھنا اور یہ برکت جو ہے اللہ تعالی ہی ڈال سکتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا یہاں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے اور فرقان فرق کر دینے والی شے حق کو باطل میں فرق کر دینے والی چیز تاکہ وہ جہان والوں کے لئے ڈرانے والا بنے یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے تمام انسانوں اور جنوں کے لئے آپ کو حادی اور احنما بنا کر بھیجا گیا ہے وہی ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ تو خود مخلوق ہیں اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے کتنی لوجیکل آرگیومنٹ ہے ساری اور نہ موت و حیات کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کا اختیار رکھتے ہیں اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرہ جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لائیا ہے اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے آپ دیکھیں کہ یہ کہاں ہو رہا تھا پھر ان کی ناک کے نیچے کون سے پرنٹنگ پریس تھے کون سے ایسی جگائیں تھیں کہ جہاں پر یہ اتنی بڑی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی تھی اور یہ اتنے بے خبر تھے انہیں پتہ ہی نہیں چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا یعنی یہ کہہ کر اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لئے لکھوائے ہیں کہاں لکھوائے کب لکھوائے اور وہ صبح و شام اس پر پڑے جاتے ہیں وہ صبح و شام کہاں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے تو انسان پلکل ہی انریزنبل ہو جاتا ہے بس نہیں ماننا تو نہیں ماننا کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا اسے اس نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو مارے شخص کا ہی اتباع کرتے ہو دیکھئے انہوں نے آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کی وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ را نہیں پاتے یعنی آپ کو جادو زدہ کہہ رہے ہیں جس کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آج ان کے لئے جادو زدہ ہو گیا ہے وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لئے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لئے محلات بنا دے لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا وہ دراصل آپ کے محلات نہیں دیکھنا چاہتے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ بھی جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ دراصل تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے اس شخص کے لئے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے دور سے ہی آوازیں آ رہی ہوں گی جہنم کے دھاڑنے کی اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے جہنم کا ایک اور عذاب سفوکیشن بھی ہے تو وہ وہاں موت کو بکاریں گے آپ دیکھیں ذرا رش ہوتا ہے تو کتنا دل گھبراہ اٹھتا ہے بعض لوگ تو گلاسٹروفوبک بھی ہوتے ہیں ادعاء مانگتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ مجھے دنیا کی اور آخرت کی تنگیوں سے اپنی پناہ میں رکھ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اور کوئی انسان چاہے وہ ذہنی تنگی کا شکار ہو چاہے وہ کسی فوبیا کا شکار ہو کلاسٹروفوبک ہو چاہے اس کو رش سے ڈر لگتا ہو چاہے اس کو بہت زیادہ ایسے سفوکیشن فیل ہوتی ہو تو ایسی جگہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہوں تو پھر وہ یہ دعا پڑھا کرے یہ اور جہنم کی بھی تنگی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے کہا جائے گا تم آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ موت تو آنی کوئی نہیں کہہ دیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے یا عبدی جنت جس کا متقین کو وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کے لئے جزا اور واپسی کی جگہ ہے اس میں ان کے لئے ہوگا وہ جو وہ چاہیں گے ہمیشہ وہاں رہنے والے یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لائک نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں لیکن تُو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے یعنی پیہ در پیہ لگا تار خوشحالی آئی اور انسان اللہ ہی کو بھلا بیٹھا کتنی بڑی یہ گمگشتگی ہے کہ انسان اللہ ہی کو بھلا بیٹھے اللہ فرمائے گا اے کافروں یقیناً انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص ظلم یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے یعنی انسان ہی تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے جو چاہنا ہے معاف کر دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے معاذ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لئے کوئی بشارت نہیں ہوگی اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری ملنے والی نہیں اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت حرام کر دی گئی ہے تم پر جنت ممنوع کر دی گئی ہے اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراغندہ گرد و غبار بنا دیں گے یہ ہوگا انجام جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور آسن آرام گاہ میں ہوں گے سبحان اللہ آسن آرام گاہ میں ہوں گے آسنو مقیلہ یہاں پر جو لفظ ہے نا عربی میں وہ ہے آسنو مقیلہ اور مقیل قیلولہ کرنے کی جگہ اور قیلولہ جو ہے یہ انبیاء کی سنت بھی رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتے اور ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چمڑے کا فرش بچا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمڑے پر قیلولہ کیا کرتے تھے اور اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں انسان ایک دم فریش ہو جاتا ہے باقی دن کے لئے اور پھر یہ کہ بعض لوگوں نے تو ایک کوئی ریسرچ میں نے پڑی تھی جس کے مطابق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جسمانی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر اور ہارٹ کے پرابلمز یہ بھی کم ہوتے ہیں تو ہیلڈی لائف سٹائل یہ ہے کہ آپ میڈ ڈے پر ایک نیپ لیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آدھے سے زیادہ دن سوتے گزار دیں یہ نیپ جو ہے یہ ہاف انار یا میکسیمم آپ اس کو گھنٹے کا لے جائیں لیکن یہ نہیں کہ آپ کئی گھنٹے سوتے رہ جائیں عساق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے اور یعنی آپ کا رات کا قیام آپ کی تحجد کا جاگنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا سبحان اللہ یہ حسرتیں ہیں جو اس دن ایک ناکام انسان کو ہونی ہے اور ان حسرتوں کو ہمیں آج دیکھ لینا ہے کہ کہیں ہمیں تو نہ ہو گئی اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کٹ کھائے گا اتنا پچھتائے گا کہ ہاتھ دانتوں سے کٹ کے کھا رہا ہوگا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راحتیار کر لیتا کاش میں نے سنت کی پیروی کر لی ہوتی کاش میں نے سنت کو ہلکہ نہ جانا ہوتا اور اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا واجب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان نہ لانے والا جہنمی ہے سبحان اللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی تعلیمات پر ایمان لانا آپ کی احادیث کو ہلکہ نہ سمجھنا پھر آگے انسان کیا ایک اور پشتاوہ کیا ہے ایک تو سنت کے پر عمل پیرانہ ہونا اتباع رسول نہ کرنے کا پشتاوہ اور دوسرا ہائے میری کمبختی کاش میں فلان شخص کو دوست نہ بناتا بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان انسان کو مصیبت میں بیار و مددگار چھوڑنے والا ہے اور اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے صحبت سالح رکھنی چاہیے پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ شاید کہ کوئی صالح انسان آپ کو پل سرات پروس کرنے کے بعد یاد کر لے اگر آپ کو وہاں نہ پائے اور پھر آپ اس صحبت کی وجہ سے اس میں سے جہنم میں سے نکلنے کے اہل ہو جائیں سنت کی پیروی کے حوالے سے ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لائے جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا اس راستے کی طرف آ جاؤ تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا اور اس پر میں کہوں گا کہ یہ لوگ دور ہو جائیں یہ لوگ دور ہو جائیں کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدلا یعنی حوض کوسر سے محروم انسان ظاہر ہے کہ پھر وہ پشمان ہی ہوگا اور دوسرا کہ کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ عموماً انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور دوستی کا کرائیٹیریا ہمارا کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں میرا ایمان بڑھتا ہے یا گھڑتا ہے اللہ کی محبت اور یاد میں کمی ہوتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے ایسے لوگ جن کی مجالس میں بیٹھ کر آپ دنیا کے ہو کے رہ جائیں اور آپ ان کی چیزوں کو دیکھ کر اور آپ سیلف پٹی کا شکار ہونے لگ جائیں تو ایسے لوگوں کی جو دلی دوستی ہے اور بہت زیادہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو قرآن سے ہٹا دے گی بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو قرآن کے راستے پر آنے کے بعد قرآن کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کمپنی ایسی ملتی ہے کیونکہ ان کی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں اب یہ شکایت ہے اگر یہ ہمارے بارے میں لگ گئی تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا تھا پسے پشت ڈال رکھا تھا مہجورہ کا لفظ ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حکیر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا اور دوسرا معنی کیا ہے کہ مزاق کا نشانہ بنایا تھا اس کا مزاق اڑاتے تھے قرآن کو چھوڑنے کی قسمیں بتائی ہیں امام ابن القیم نے کہ نمبر ایک اس پر ایمان نہ لانا اور نہ ہی اس کو سننا نمبر دو اس پر عمل نہ کرنا اس کے حلال و حرام پر نہ رکھنا نمبر تین اس کو حکم نہ بنانا یعنی فائنل فیصلہ اس سے نہ لینا نمبر چار اس پر غور و فکر نہ کرنا اس کا فہم حاصل نہ کرنا کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہدایت دی گئی ہے لِيَتْ دَبَّرُ آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوْ الْأَلْبَابِ پانچوا اس کو چھوڑنے کا کیا ایک ایسپیکٹ ہے کہ اس کے ذریعے علاج نہ کرنا اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن سے رجوع نہ کرنا ہمیں یاد رہنا چاہیے اور ہمارے اس پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن شفا علماء فیصل صدور ہے سینے کی گھٹن کا بھی علاج کرتا ہے ڈپریشن غم اور خوف اور گھبراتوں کا بھی علاج کرتا ہے دل کے اندر بغض حسد اور نفرتوں کا بھی علاج کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے انجام سے بچا کے رکھے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے اور آپ کا رب حادی اور مددکار کافی ہے اور کافروں نے کہا کہ اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں جو جو حالات آتے تھے اس کے مطابق آتا تھا اور اسی طرح اگر پورے کا پورا قرآن اکٹھا آ جاتا تو یہ کیا ہے یہ قولا ثقیلہ ہے یہ بڑا ایک مرحلہ ہوتا تھا وہی کا جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور تب جا کر چند آیات جو ہیں وہ حاصل ہوتی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے بھی ہے اور آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اور پھر جب جب کوئی دنیا میں واقعہ پیش آتا تو اس پر وہی نازل ہوتی تو ایک تسلی رہتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایات اور نصیحتیں کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پر سنایا ہے وَرَتَّلْنَا هُتَرْتِيلَا اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہترین توجیح و تفسیر بتا دیتے ہیں یعنی جب جب کافر کوئی question کرتے ہیں تو ہم آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی اسی situation کے مطابق ہم آپ پر وہی نازل کر کے تفسیر بتا دیتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ابھی ہم نے واقعہ افق پڑا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے برات نازل کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور اگر یہ بیق وقت قرآن نازل ہو چکا ہوتا تو پھر یہ کیسی meaningless ہو جاتی نا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ context کیا ہے بات کا جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہ لوگ بدترین مکان والے اور گم ترین رہ والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار بنایا پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا اور قوم نو کو بھی جب اس نے رسولوں کی تقزیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور قوم آدھ اور سمود اور کونے والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کے لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو تباہ و برباد کر کے ملیہ میٹ کر دیا اور بلا شباہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش پر سائی گئی کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں ان کا جو ٹریڈ روٹ تھا یہ قوم لود کی جو بستیاں ہیں ان کے پاس سے ہی گزرتے تھے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مزاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمع نہ رہتے اور جلد وہ جان لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے چلتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ جانوروں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسٹنکٹ دے رکھا ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں لیکن انسان جب اپنے نفس کی پوجہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات کو وہ ڈیڈیفائی کرتا ہے سورہ ساد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں خواہشات نفس کی پیروینہ کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راستے بہکا دیں گی اور پیچھے ہم نے سورہ مریم میں خواہشات نفس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی بات کی تھی کہ کیا کیا خواہشات نفس ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکاتی ہیں یہاں پر کیونکہ ہم نے ابھی ابھی صورت نور پڑی ہے تو ایک خواہش نفس جو بچیوں کی ہوتی ہے کہ ٹائٹ لباس پہننے اور اس طرح کے لباس پہننے کہ جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والے ہوں یا جو سی تھرو ہوں یا جو اتنے ٹائٹ ہوں کہ اس میں نماز ہی نہیں ہو سک رہی تو انس کو اوائیڈ کریں یہ خواہش نفس ہے اور یہ گمراہی ہی کی طرف لے کر جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں ان کے لئے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا ہے کیا زبردست انداز بیان ہے قرآن کا سورج نہ ہو تو سایہ بھی نہیں ہو سکتا اور سورج جاتا ہے تو سایہ آتا ہے اور اگر سورج نہیں رہ جائے تو سایہ نہیں ہو سکتا پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں یہ بڑی زبردست آیت ہے اس قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا تو آپ دیکھیں وہ کیسا جہاد ہوگا کیا وہ لوگوں کو ایک ہی لمحے میں ایک خودکش حملے سے اڑا دینے والا جہاد ہوگا نعوذب اللہ قرآن سے تو جہاد ہوگا وہ نرمی پر مبنی ہوگا میسج کنوے کیا جائے گا تو فیران جیسے ٹائرنٹ کو بھی نرمی سے بات کی جائے گی قرآن پڑھائیں جتنا ہو سکے آپ قرآن پڑھائیں لوگوں کو اگر آپ سے زندگی میں ایک دفعہ بھی ہو سکے تو ایک بندے کو بھی ہو سکے تو آپ اس کو قرآن پڑھا دیں لیکن آپ تب پڑھا سکیں گے جب آپ کو خود پڑھنا آتا ہوگا آپ کو تجبید آتی ہوگی آپ کو معنی آتے ہوں گے آپ کو مفہوم آتا ہوگا اور اگر آپ دیکھیں تو بائبل اگر آپ کسی ویسٹن ملک میں آپ کریں کسی نون مسلم کنٹری میں آپ ٹریول کریں آپ کسی ہٹیل میں چلے جائیں آپ کو بائبل ضرور ملے گی اور اتنے وسیع پیمانے پر بائبل کو انہوں نے کیا ہے پروموٹ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے بھی اب بعض ہٹیلز میں قرآن تو پڑھا ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو نہ کھول کے دیکھتا ہے نہ کسی کو پڑھنا آتا ہے اور ہمیں اس جہاد کبیر کی وسیع پیمانے پر یعنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ تھوڑے کام سے کام نہیں بنے گا اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے اور یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھارا ہے بہت کڑوا اور دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایک طرف سے ایک رنگ کا آ رہا ہے دوسری طرف سے دوسرے رنگ کا آ رہا ہے ایک طرف سے میٹھا آ رہا ہے ایک طرف سے کھارا آ رہا ہے ایک طرف سے گرم آ رہا ہے ایک طرف سے تھنڈا آ رہا ہے اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے جس طرح سے نسب کے رشتے مضبوط اور قیمتی ہیں اسی طرح سے سسرال کے رشتے جو ہیں وہ بھی مضبوط اور قیمتی ہونے چاہیے ہماری نظروں میں اور ہمارے اخلاق کے جو پیمانے ہیں وہ دونوں کے لیے ایک طرح کے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ والدہ کے ساتھ اور ہیں اور ساس کے ساتھ اور ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلح نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف را پکڑے وہ اسے مان لے کچھ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توقل کیجئے توقل کرنا ہے تو اس حسدی پر توقل کرو کہ جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آنی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے دوسروں کے گناہوں پر دوسروں کی غلطیوں کے اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے کس کی کیا غلطیاں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی ایک غلطی کے برسوں پیچھے پڑے رہے اور لوگوں کو آپ اس کی اگزامپلز دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کب کم آف کر دیا ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے کہاں سر چھپائیں گے آپ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہی رحمان ہے لہٰذا کسی با خبر سے اس کی شان پوچھ لیں سبحان اللہ فَسْأَلْ بِهِ خَبِیرَا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے کیا کیا کر سکتا ہے اس کے اور نام کیا کیا ہیں کیسے پتا چلے گا اس کو کہتے ہیں فِقْهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَةِ فِقْهُ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَةِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی اسماع الحسنہ کی فق ان کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنا اس کے لیے بہت اچھی اچھی بہت بڑے بڑے سکولرز نے کتابیں بھی لکھی ہیں ہمیں ضرور ان کتابوں میں پڑھنا چاہیے ایک ایپ بھی ہے اللہ کے نام سے اسماع الحسنہ کے نام سے بڑی خوبصورت اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کو اس میں بہت سے ناموں کی ہنٹک سکولرز کی وہ ملے گی لیکن اللہ کو پہچانے ضرور وہ ہستی جس کے اوپر آپ نے توقع کرنا ہے وہ ہستی جو آپ کو دنیا ملائی وہ ہستی جو آپ کو دنیا سے لے جانے پر قادر ہے وہ ہستی جس نے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا تو ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے الرحیم ہے تو اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے الجبار ہے القہار ہے تو وہ کس کے لیے ہے اور کیوں ہے اللہ تعالیٰ القابد ہے الباسط ہے تو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے المہیمن کا کیا مطلب ہے المصور کا کیا مطلب ہے البدی کا کیا مطلب ہے کیسے کیسے شاندار کیسے کیسے یونیک منفرد نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ایک ہی وقت پر سب نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں تو پھر کیوں نہ ہم جانے اور اگر ہم نہیں جانتے تو پھر ہم کسی سے پوچھیں سبحان اللہ کسی باخبر سے اس کی شان پوچھیں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کے پاس اٹھیں بیٹھیں اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان یعنی اللہ سے اتنے اجنبی ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمان کی صفت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور خود کیونکہ جتنا بزدل ہوتا ہے وہ اتنا ظالم ہوتا چلا جاتا ہے رحم وہ کرتا ہے کہ جو اپنے اندر پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتے تھے کیا ہے رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنایا اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے آگے کچھ صفات ہیں اور ان بندوں کی صفات ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے شرف بخشتے ہوئے فرماتے ہیں عباد الرحمن رحمان کے بندے اور عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے اور اسی طرح سے عبد کی جمع عبید بھی ہے عبید جب ہوگا تو وہ فاسق و فاجر بھی اور نیک اور بعد دونوں اس کے اندر موجود ہوں گے لیکن عباد جب کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند بھی کرتے ہیں اور اس میں پھر عبادت کا بھی ایک جو پہلو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور ایک تو وہ عباد ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اور ہیں وہ کس کے منصوب وہ کس کے ساتھ ہوئے میں ہیں الرحمن کے ساتھ سبحان اللہ نہایت مہربان رب کے ساتھ تو ان کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ طریقہ زندگی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ بس یوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر رحمان ہی کا نام کیوں آیا رحمان ہی والا نام کیوں آیا عباد اللہ بھی ہو سکتا تھا اسی طرح سے کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا لیکن کیوں کہ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اور جو نرمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ اس کے غصے اور غضب پر حاوی ہے تو وہ اپنے بندوں کو اسی اپنے نام کے ساتھ منصوب کرتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو اس رحمان کے بندے ہیں کہ جو نہائیت مہربان ہے پھر وہ ان کو پتہ نہیں کتنا ہی عجر دے گا اور کتنا ہی ان کو وہ نوازے گا اب ان کی تعریف کیا ہے ان کے کیا ہیں زندگی گزارنے کے طریقے سب سے پہلی بات وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی وقار اور آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہے تو لہٰذا سب سے پہلا جو ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے عباد الرحمان کا سب سے پہلا ایٹیکیٹ کیا ہے کہ وہ زمین پر ان کی چال جو ہے وہ آجزی والی ہوتی ہے سکینت والی ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ہر معاملے میں وہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں وہ آجزی انکساری اور ٹھہراؤ سے معاملہ کرتے ہیں اور سوچ بچار اور سمجھداری ان کا وصف ہوتا ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو ہر جگہ پہ ایک شور مچا دیں اور واویلا مچا دیں وہ میانہ روی کی زندگی گزارتے ہیں اور میانہ روی جو ہے میانہ روی اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی سیرت اختیار کرنا یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھک کر قدم بھرتے اور آہستہ آہستہ چلتے اور جب قدم اٹھاتے تو دائیں بائیں جھک کر اور ایسے لگتا کہ جیسے آپ ڈھلوان اتر رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کندے نہیں ہلاتے تھے یعنی کسی قسم کا جو باڈی لینگویج میں اکھڑپن ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تو لہٰذا سکون اور وقار کے ساتھ چلنا عباد الرحمان کی صفت ہے اور یہ سکون اور وقار ان کی چال کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی عام زندگی کے معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے اور انسان کی چال جو ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے انسان کے دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے کوئی غصے میں تو تیز دیز جا رہا ہوتا ہے کوئی غمگین ہے تو وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک مشہور ہے نا کہ کہتے ہیں چال چلن کیسا ہے تو یعنی چال جو ہے وہ بتاتی ہے انسان کے دل کی کیفیت کو اور دل کے حال کو چال کے بعد دوسری چیز جو ان کی تعریف والی ہے تعریف کے قابل ہے عباد الرحمان کی وہ کیا ہے کہ جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے آگے کو نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی بحث مباحثے میں نہیں پڑتے ان سے اعراض کرتے ہیں وہ کوئی گالی دیں تو گالی کا جواب نہیں دیتے وہ برے طریقے سے بات کریں تو برے طریقے سے بات کا جواب نہیں دیتے لہجہ سخت نہیں کرتے وہ سلام نہ کریں تو خود سلام کر دیتے ہیں بحث کو چھوڑ دیتے ہیں اور یا پھر اس جگہ سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیتے ہیں حسن البسری کہتے ہیں کہ یہ بردبار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت نہیں کرتے اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری دکھاتے ہیں اور تحمل دکھاتے ہیں اور یہی بلند اخلاق ہے اور یہی عالم اور جاہل کا فرق ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاہل جو ہے اس کی چھے عادات ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور چاہے اس نے کتنی ہی کتابیں کیوں نہ رٹ رکھی ہوں اور میں نے تو جب یہ پڑھی تو انسان در گیا خوف زدہ ہو گیا کہ ہمارے اندر تو یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں مجھے اپنا آپ جاہل محسوس ہوا بقاعدہ نمبر ایک وہ معمولی باتوں پر غزبناک ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات اس کو غزبناک کر دیتی ہے نمبر دو وہ بے فائدہ کلام کرتا ہے فضول باتیں کرتا ہے نمبر تین وہ غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے یعنی مال جو ہے اس کو خرچ کرنے میں اور عطیات دینے میں اس کو کوئی حکمت نہیں ہے اس کے پاس پھر دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا اور پانچ میں راز افشا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور آگے بتا دے اور نمبر چھے ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے یہ ہماری کتی بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ہر کسی کے ساتھ ہی باتیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں ہر کسی کو ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے اندر سے چن چن کے جہالت کی جو بھی خصلت ہمیں اپنے اس میں سے انچے میں سے نظر آتی ہے تو اس کو ہم نکالیں اپنے اندر سے اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں یعنی تحجد پڑھتے ہیں تحجد کی نماز جو ہے آپ دیکھئے کہ تحجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے افصل اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یعنی ان کی پھر دعائیں ہوتی ہیں تحجد کے وقت وہ دعائیں کیا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے پھر اگلی ان کی صفت عباد الرحمان کی آپ دیکھیں کہ ان کی معاشی زندگی ان کی معاشرتی زندگی ان کا تنہائی ان کا مجلس ہر چیز جو ہے وہ بیلنسٹ ہے اور وہ لوگ کے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان موتدل ہوتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے نہ حق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا یوم قیامت اس کا عذاب دبنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ظلیل و خوار رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا اور اللہ غفور و رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح اللہ کی خاطر کی ہوئی حجرت اور حج بیت اللہ بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر مافی کا ایک اور ہی ٹینجنٹ ہے ایک اور ہی لیول ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں آ جائے رحمت کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائیوں کے بدلے اچھائیاں لکھ دیتے ہیں یہ کہاں ملے گی خیر آپ کو سبحان اللہ اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے جھوٹ بات نہیں بولتے نہ جھوٹی قواہی دیتے ہیں اور جب کسی لغو اور بہودہ کام سے ان کا گزر وہ تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں لغو کے بارے میں ہم نے سورہ مومنون میں کل پڑھ لیا تھا اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گر پڑتے بپر نہیں جاتے غصے سے کہ ہمیں یہ کیوں کہہ دیا اور ہماری بیزتی کر دی بلکہ وہ تو فوراں نصیحت پکڑتے ہیں کہ شکر ہے کسی نے مجھے نصیحت کی اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب سبحان اللہ ان کی دعا دیکھیں والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا دے متقین کا بھی ہمیں لیڈر بنا دے اور یہ کوئی کسی دنیا کی کوئی مقام نہیں مانگ رہے کوئی حکومت نہیں مانگ رہے متقین کی امامت مانگ رہے ہیں کہ یعنی ہم ایسے متقی ہو جائیں کہ ہم متقین کے امام بن جائیں ہم خود اتنے متقی ہو جائیں انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا خالدین افیہا حسنت مستقرم و مقامہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے وہ بہشت بہت اچھا مستقر اور مقام ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجاہ نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پروانہ کرتا تم حق کو جھٹلا چکے ہو لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد چمٹے گی سورہ اشورہ یہاں پر جو عباد الرحمان ہیں ان میں دو دعائیں آئی ہیں ایک جہنم سے نجات کی اور ایک اپنی اولاد اور اپنی سپاؤس کے لیے ان کی ہدایت کی وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہی بنیں گے اگر وہ ہمارے مطابق ہوں گے تو اگر آپ خود متقی ہیں تو پھر آپ کی اولاد اگر متقی ہوگی آپ کے سپاؤس متقی ہوں گے تو ہی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے تو عباد الرحمان جو ہیں ایک بیلنس زندگی گزارتے ہیں کوئی فضول کام نہیں کرتے کسی جھگڑے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہ دعائیں تو ضرور ہی مانگتے ہیں ان دعائوں کو مانگ کر لیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے یعنی ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوتی ہے دنیا میں بھی اور ان کی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے سورہ الشعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیم میم تلک آیات الكتاب المبین لعلق باخع النفسك اللہ یکونو مؤمنین تاثیم میم یہ واضح کتاب کی آیات ہیں اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے مو موڑ ہی لیتے ہیں نہیں مانتے کسی صورت مان کر نہیں دیتے چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے لہذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی امدہ چیزیں اگائی ہیں بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہٰذا تو حارون کی طرف بھی وہی بھیج اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ یعنی جرم ہے لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی کر دیں فرمایا ہرگز نہیں چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ یقینا ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں چنانچہ تم دونوں فران کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور یہ چار سو سال سے اب بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر کے جو فرائنہ تھے ان کی غلامی میں تھے فران نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تُو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا یعنی احسان جتا رہا ہے اور احسان جتانے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو سخت ناپسند ہے اور تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور ایک مکہ مارا تھا اور وہ بندہ مر گیا تھا تو انہوں نے کوئی جان کے تو نہیں مارا تھا اس کو تو پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا یعنی حکمت دی اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تُو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یعنی یہ ہے تمہارا احسان اب دیکھئے کہ کتنی دیپ بات ہے جس کو ایک جملے میں موسیٰ علیہ السلام نے سمیٹ دیا اور یہ ہے وہ دعا کہ انہوں نے کوئی لمبی چھوڑی کہانی نہیں سنائی انہوں نے کہا کہ تم نے بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہیں پیدا ہونے والے ان کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے دریاء میں ڈالا پھر تم نے مجھے پالا اور تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ میری ماں جو ہے اس نے میری زندگی ختم ہونے کے ڈر سے مجھے پانی میں ڈالا تو تمہارا احسان جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی تو دیکھو کہ وہ احسان شروع کہاں سے ہوا ہے اور پھر دوسرا یہ احسان ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور فیرون نے کہا اب فیرون لا جواب ہو گیا جب وہ لا جواب ہو گیا تو اس نے کہا اور رب العالمین کیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ احسان جتلانا بہت برا فیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد کی نہ فرض عبادت قبول ہے اور نہ نفل نہ فرمان اور بد صلوق احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جنت سے محروم ہیں احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور آدی شرابی سبحان اللہ اب فران جب ایک دفعہ لا جواب ہوا تو پھر کیا کہنے لگا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس نے اپنے ارد گرد والوں درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو اب مزاق اڑانے کے جب انسان بالکل لا جواب ہو جائے تو مزاق اڑانے پر اتر آتا ہے موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد کا رب ہے اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے بات مجھے سمجھ نہیں آرہی سمجھ اگر آپ ہی رہی ہے تو میں ماننا نہیں چاہتا تو میں اس پر دیوانگی کا ایک الزام تھوک دوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو اس نے کہا البتہ اگر تمہیں میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شیع یعنی دلیل نہ ہوں تب بھی اس نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہے تو وہ تم لے ہیا چنانچہ موسیٰ نے اپنا اثار ڈالا تو آنن فانن ووازِ اشدہا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ ناظرین کو سفید چمکتا نظر آیا پھر ان نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے یعنی معاملہ مؤخر کر اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں پھر جب جادوگر آئے تو وہ فیرون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لئے کوئی صلح ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور بے شک تب تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم نے ڈالنا ہے وہ ڈال دو تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے عزت فیرون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں پھر موسیٰ نے اپنا عصار ڈالا تو وہ فوراں ہی اسے نگلنے لگا جو انہوں نے سوانگ رچایا تھا چنانچہ جادو گربے اختیار سجدے میں گر پڑے وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر فیرون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لہٰذا جلد تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اور اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے اب پہلے ایمان لانے والے یعنی فیرون کی قوم میں سے پہلے ایمان لانے والے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل بلا شبہ تمہارا تعقب کیا جائے گا یہاں پر ایک بڑی زبردست بات پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں اور ظاہر ہے اللہ ان کے ساتھ ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ان کو بچائیں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ دن دھیارے سب کی آنکھوں کے سامنے نکلو یہ ہے دلیل کہ انسان کو اپنے پلاننگ انسان کو اپنا وہ جیسے حدیث میں آتا ہے اے قل و توقل کہ اپنا کیمل ٹائے کرو اپنا اونٹ پہلے باندھو اور پھر اس کے بعد توقل کرو تو لہٰذا رات کو نکلو جب کوئی تم لوگوں کو دیکھ نہ سکے پھر فیرون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل قلیل سی جماعت ہیں اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں چنانچہ ہم نے ان فیرونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا جہاں وہ کبھی نہیں نکلتے تھے جہاں سے فیرون کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ محل سے نکلتا تھا اور جس دن نکلتا تھا اپنی سال گراہ کے دن تو اس دن سارے لوگ رکوع کی حالت میں ہوتے تھے کوئی اس پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا کسی کو اجازت نہیں تھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی آنکھیں نکلوا دیتا تھا جو اس کو دیکھ لیتا وجہ کیا تھی اس بات کی کہ ان لوگوں کو یہ نہ پتا چل جائے کہ میں تو ان جیسا عام ایک انسان ہوں میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اگر آپ کا ایجبت جانے کا اتفاق ہو یا آپ نیٹ پر دیکھیں تو ان کے جو محلات کے کھنڑرات ابھی بھی موجود ہیں تو ان کے باہر کتنے ہیوج ان کے سٹیچوز ہیں یہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اتنے ہیوج سٹیچوز بنایا جاتے تھے ورنہ عام طور پر تو ان کے قد اتنے بڑے تھے بھی نہیں اور ان میں سے کئی تو بقاعدہ فیزیکل ڈیفارمٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے تھے کیونکہ یہ انسیسٹ کی میریجز کے ساتھ پیدا ہوتے تھے اور خزانوں اور امدہ قیام گاہوں سے اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا چنانچہ فیرونی سورج نکلتے ہی ان کے تاقب میں نکلے انہوں نے دیکھا سارے کہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ غائب ہیں غلام سارے غائب ہیں کام کون کرے گا پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے اب یہاں پر بھی آپ دیکھئے صرف مدرکون بھی نہیں لام تاقید کے ساتھ کہ ہم تو پکڑے گئے اب تو کوئی بچاؤ ہے ہی نہیں پیچھے سے فیرون آگے ہے آگے دریا ہے اب کیا ہو سکتا ہے اور فوراں انہوں نے اللہ کا توقل جو ہے نا اس کو داؤٹ کیا اللہ کی مدد کا جو ایک یقین تھا اس کو ڈاؤٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ بعض سکولرز ہی کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو چلو میرے بندوں کو لے کر نکلو عبادی کہا ہے اور پھر جب انہوں نے یہاں پر ڈاؤٹ کیا ہے تو وہ عبادی کے جو ایک لیول ہے نا اس سے نیچے آ گئے ہیں اور یہاں پر اب وہ کیا ہیں وہ اصحاب موسیٰ ہو گئے ہیں تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ حسن زن اللہ کے اوپر بھرپور توقل اللہ کے فیصلوں پر میں سے خیر کا یقین موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یہاں پر بھی دیکھئے انمای ربی سیہ دین بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کیا فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا مت درو غم مت کرو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ڈرے تھے خوف زدہ ہوئے تھے غمگین ہوئے تھے لیکن ایمان کی کیفیت جو ہے نا وہ ایمان میچے نہیں گیا تھا تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے تو وہ کہہ رہے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے وہ اس طرح نہیں چھوڑے گا وہ میری رہنمائی کرے گا تب ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنا اسا سمندر پر مار تو وہ پھٹ گیا پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ اور ہم وہاں دوسروں یعنی فیرونیوں کو قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا سبحان اللہ اللہ سبحان و تعالی العزیز ہے اور الرحیم ہے تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر اگر ہم العزیز اور الرحیم کو سمجھ لیں کہ یہ کون سی ہستی ہے العزیز ایسی ہستی جس کا کوئی ادراک نہ کر سکے وہ ہستی جو مخلوقات سے بہت بلند ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے پڑھا نا الرحمن اگر تم اس کے بارے میں نہیں جانتے تو کسی باخبر سے اس کے بارے میں پوچھ لو تو ہم اس کو ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ الرحمن کی جو العزیز کا صفاتی نام ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے جس کا مرتبہ بلند ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو جو کسی کے آگے جھپتا نہ ہو جس تک رسائی پانا مشکل ہو سبحان اللہ یعنی رسائی پانا ان دی سینس جس کے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اور جو عقل اور فہم سے اتنا دور ہو کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا اور جو اپنی ذات میں بے نیاز ہو آپ دیکھیں کتنی بے شمار صفات ہیں ایک العزیز کے اندر پھر الرحیم سے کیا مراد ہے مخلوق کی دعائیں سننے والا وہ ایسا غالب جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا مسکینوں کی فریاد رسی کرنے والا سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا اور جس کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے وہ پھر بھی شفقت ہی کا معاملہ کریں یہ ہے الرحیم continuous رحمت اور ان کفار کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو وہ کہنے لگے ہم بدھ پوچھتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے ابراہیم نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے کیا زبردست لوجیکل آگیومنٹس ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو دیے ہیں کہ اللذی خلقنی فہوا یہدین کہ اس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے والذی ہوا یتعمنی ویسقین وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفین میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْجِين اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا وَالَّذِي أَتْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئِئَةِ يَوْمَ الدِّين سبحان اللہ کہ جس سے مجھے یہ حرس لگی ہے یہ تمہ لگا ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا ربی حبلی حکم وَالْحِقْنِ بِالصَالِحِين اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما مجھے دانائی عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِين اور بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ یہ ہوتی ہے کرنے کی دعا وَجَعَلْ لِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيم اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو بحش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نفع دے گا اور نہ اولاد إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلبِ سلیم کے ساتھ حاضر ہو اور جنت متقیم کے قریب کی جائے گی قلبِ سلیم کیا ہوتا ہے اس کی پانچ صفات ہیں اسلمہ وہ اللہ کے لئے متی ہو جاتا ہے سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتا ہے استسلمہ جو اللہ کی قضاء اور قدر کے فیصلوں کو راضی برعضاء قبول کر لیتا ہے سلیمہ ہر چیز سے سلامتی میں آ جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے ہر وہ چیز سے دور ہو جاتا ہے اور سلامتی میں آ جاتا ہے جو ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے اور سالمہ جو اللہ کے دوستوں سے سلا کرتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے یہ ہوتا ہے قلبِ سلیم اور یہ ہے قیامت کے دن جنت کی زمانت اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ دے سکتے ہیں پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اندھے ڈال دیے جائیں گے اور ابلیس کے سارے لشکر بھی وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کی قسم یقینا ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر شریک ٹھہراتے تھے اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بہکایا تھا تو اب ہمارے لئے کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی مخلص دوست ہے یعنی کوئی بھی ہمارا آج موجود نہیں ہے پیارا جو ہمیں بچا لے پھر کاش کہ ہمارے لئے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے بہت رحم کرنے والا ہے اس سورہ میں بار بار یہ دونوں صفات آ رہی ہیں العزیز اور الرحیم اور یہ جو ایک خواہش ہے نا انسانوں کی کہ کاش ہم دنیا میں واپس پہنچ جائیں تا کہ ہم نیک عمل کریں تو کیا یہ سچی خواہش ہے کیا وہ واقعی نیک عمل کریں گے نہیں جو محلت عمل ملی ہے جس نے نیک عمل کرنے تھے وہ اس دنیا میں کر لے گا وہ پہچان لے گا اس محلت کو اور اس کی قیمت کو اور آگے کی آخرت کو ورنہ ان لوگوں کو اگر واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ ویسے ہی کام کریں گے جس طرح سے کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا فدارین بارک اللہ لکم فی دنیاکم و اہلیکم و اولادکم و رزقکم اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہر چیز میں برکتیں اطاف فرمائے اور اللہ تعالی آپ سے اور مجھ سے ہم سب سے راضی ہو جائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی